آپ کے دوران شہن شہ فضائل شاعرِ آلِ عمران استاد العلماء فخر العلماء عالمِ باعمل جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رزوی صاحب آج کے جشن میں حرفِ آخر کی حسیت سے دعاِ آخر کی حسیت سے آپ کے سامنے خطاب فرمائے گے جناب قبلہ علامہ سید محمد عباس رزوی با آوازِ بولند سلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازم البلا وبرہ الخفا ونکشف الغتا ونکت الرجا وزاکت العرض ومنعد السما وانت المستعان ویلیک المشتقا وعلیک المعول وفی الشدت ورخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر اللذین فرزتا علینا تعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجعنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلم ہی البسر یو ہوا اقرب یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد و اکفیانی فا انکما کافیان و انصرانی فا انکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الگاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 الاجل 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 برحمتک یا رحم الراہمین بحق محمد وعالی طاہرین رب سلی علی محمد وعالی محمد واجل فرجع علی محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللَّذِينَ عَزَّحَابَ اللَّهُ عَنُّهُمُ الرِّجْسَىٰ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِيرًا وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْعُنِي نَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَهِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سُبْحَانُهُ فِي مُحْقَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيد وَقَالُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفْعَانَا لَكَ الذِّكْرَا سلوات پڑھئیے بُلَمْ دَوَاس اس سے بُلند ممکن ہو تو اس سے بُلند سلوات پڑھئیے سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر عاشقانِ سرکارِ دو عالم کے دلوں میں موجود مودتِ محمد و آلِ محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ مصطفیٰ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وَمُطْلِقُ الْعَنَانُ مُدَبِّرُ الْعُمُورِ اور اپنے رخ سے یہ جابی غیبت اٹھائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں حاضرینِ محترم یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جشن کس سلسلہ میں ہے اور کیوں منقت کیا جا رہا ہے باقی ایام کے متعلق شاید ملتِ مسلمہ کو بتانا پڑے کہ آج کون سا دن ہے لیکن اس جشن کے متعلق کسی کالمہ گو کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ خوشی کس سلسلہ میں منعی جا رہی ہے اور اس پہ بھی میرا تنازہ نہیں ہے میرا جگڑا نہیں ہے کہ سرکار بارہ ربی الاول کو آئے ہیں یا سترہ ربی الاول کو آئیں میں پانچ کا فرق بھی نہیں کہتا جو بارہ کو مناتے ہیں مجھے ان پہ بھی اتراز نہیں ہے جو سترہ کو مناتے ہیں ان پہ بھی اتراز نہیں ہے لیکن اگر پیدائش رسول بارہ کو منائی جائے پھر بھی اتراز ہے اور اگر رسول کی پیدائش سترہ کو منائی جائے تو پھر بھی اتراز ہے وہ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ خود بھی پیدا ہوں گے تو پھر کائنات کو پیدا کرے گا کون اس کا مطلب ہے کہ یہ جی بہت شکریہ بابا جی یہ جشن پیدائش نہیں ہے یہ جشن ولادت نہیں ہے یہ سرکار کی آمد کا دن ہے اور کوئی دن بھی منایا جائے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارا سال جب آپ کا دل چاہے میلاد منائیں جب چاہیں ذکر رسول کریں جب چاہیں سرکار کے آنے کی خوشی منائیں کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہی اللہ نے کائنات کو خلق کیا مجھے جتنی دیر اور تھوڑی دیر نہیں کافی دیر مجھے آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے وہ اس لیے کہ میں آج باو تنویر شاہ جی کے حکم سے زکلین شاہ جی کے حکم سے باوہ جی کے حکم سے بندے کن نے نہیں آیا میں رجوعہ میں مردم شہاری کرنے نہیں آیا میں سرکار دو عالم کی آمد کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے آیا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں میں رسالت پر گفتگو کروں کہ رسالت ہے کیا اور سرکار دو عالم کے متعلق اللہ نے سرکار کو بھیجنے کی وجہ بھی بتائی ہے کہ میں نے بھیجا کیوں ورنہ کہاں وہ عرش نشین کہاں اس کے حجابات میں رہنے والا اپنے حجابات میں جسے اللہ نے چھپا کے رکھا تھا پھر اسے زمین پہ بھیج دیا اور ایک وکرہ میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ نے حجابات میں سرکار کو رکھا تھا وہاں دشمن کوئی نہیں تھا وہاں مخالف کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی کبھی حجاب نور میں کبھی حجاب قدرت میں کبھی حجاب عظمت میں کبھی حجاب جبروت میں اللہ نے پردوں میں چھپا کے رکھا جہاں دشمن کوئی نہیں تھا اور جب زمین پر اتارا تو پھر حجاب نہیں تھے پھر کس میں رکھا تو ایک فکرہ میں آغاز میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں دشمن نہیں تھے اللہ نے وہاں پر اپنے نور کے پردے میں رکھا اور جہاں دشمنوں کی کسرت تھی وہاں ابو طالب کی ذات کے پردے میں رکھا بہت شکریہ اتنا بولیں آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تاریخ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ میلاد یہ ولادت یہ پیدائش اس پہ میرا ایمان نہیں ہے میں اسے نہیں مانتا اور اسے میں قرآن حکیم سے ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہدایت کا ذریعہ ہے جس سے تمام مذاہب اپنی اپنی حقانیت ثابت کرتے ہیں وہ قرآن حکیم ہیں تو پھر قرآن کھول کے دیکھیں کہ اللہ نے سرکار دوالم کی خلقت پر کہیں قرآن میں گفتگو کی ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کو تخلیق کرنے کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا پورے قرآن میں اللہ نے جناب آدم کی مٹی کا ذکر کر دیا ہے جناب موسیٰ کے لیے بچوں کے زبا ہونے کا ذکر کر دیا ہے مادر موسیٰ کا ذکر کر دیا ہے جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جو بطول ہیں بی بی مریم ان کے بیت المقدس میں رہنے کا ذکر ہے جبرائیل کی خوشقبری دینے کا ذکر ہے لیکن اللہ نے کہیں پر سرکار دوالم کو بنانے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سرکار بنے نہیں بلکہ ہیں اللہ کا نور اور پھر اس نور کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ نور کون سا ہے یہ کیسا نور ہے یہ وہ نور نہیں ہے جو اس طرح کی روشنی دیتا ہے یہ اور طرح کا نور ہے توجہ فرمائیں گے تو آپ لطف لیں گے یہ اور طرح کا نور ہے تو یہ نور کیسا ہے چلیں قرآن سے پوچھیں نور کیسا ہے تو قرآن میں اللہ نور کی تشریح کر رہا ہے اللہ کا نور زمین و آسمانوں میں ہے یہ سورہ نور کی چونتیس نمبر آیت ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان میں ہے اور اللہ کے نور کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو چراغ ایک فانوس میں ہے اور یہ چراغ کہیں باہر سے ہندن نہیں لیتا اپنے اندر سے ہی ہندن لیتا ہے اس کے لئے باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں یہ نور کے اوپر ایک نور ہے نورن علا نور ہے یہ نور کے اوپر نور ہے اور اگر کسی کو نور کے اوپر نور سمجھنا آئے کہ یہ نورن علا نور کیا ہوتا ہے تو پھر سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کی پشت پر حسین دیکھ لے نورن علا نور بھی سمجھا جائے پتہ چل جائے کہ یہ نورن علا نور کیا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نور سے مثال دی توجہ فرمارے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ربی الاول کا آغاز ہو تو سرکار دو عالم کی تعریف کی جائے سرکار دو عالم کی حمد پڑی جائے اچھا کئی بندے حیران ہو گئے کہ حمد کیوں پڑی جائے سرکار کے لئے تو نات ہے حمد تو اللہ کے لئے پڑی جاتی ہے بندے اللہ کی حمد کرتے ہیں توجہ فرمائیے اور اگر حمد سے پہلے میم لگا لیا جائے تو پھر محمد بن جاتا ہے جس کی بندے حمد کریں اسے اللہ کہتے ہیں اور جس کی اللہ حمد کریں اسے محمد کہتے ہیں جس کی اللہ نے حمد کی ہے بہت شکریہ زید مہربانی جس کی اللہ نے حمد کی ہے یا رسول اللہ بہت شکریہ جی بڑی مہربانی باہواری آپ کی دعا مل گئی جس کی اللہ نے حمد کی اسے محمد کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار موجود کب سے ہیں تھوڑی مشکل ہوگی گفتگو لیکن آپ سارے جتنے بچ گئے ہیں وہ مشکل سمجھنے والے ہی بچ گئے ہیں باقی تو میرا خیال آپ کا لنگر کا انتظام بسی ہے تو لنگر کا انتظام بسی ہو تو پھر لنگر بھی بڑا ضروری ہے اور یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے نا یہ صرف مجلس پہ جشن پہ لنگر نہیں ہوتا جہاں جہاں بھی رزق پک رہا ہے یہ سارا سرکار دو عالم کا ہی صدقہ ہے کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لَوْ لَاقَ لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ یہاں بھی لفظ خلقت مصطفیٰ کے لیے نہیں لَوْ لَاقَ میرا حبیب اگر آپ نہ ہوتے لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ تو پھر میں افلاق کو خلق نہ کرتا یہاں بھی سرکار دو عالم کی خلقت کا ذکر نہیں آپ کے ہونے کا ذکر ہے اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا اور پھر خلق کائنات کو کیا ہے ذرا اس پہ غور فرمائیں مالک یہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے میں نے آج فیصلہ باد سے لے کے یہاں رجوعہ تک دو تین جگہ پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ مسلمان ترجمہ کیسے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے حالانکہ اگر دو جہان ہوتے تو لفظ ہوتا عالمین عالمین نہ ہوتا یہ عالمین اس کا مطلب ہے دو سے زیادہ ہیں تو دیکھنا یہ عالمین کتنے کتنے عالم میں شاجی تو پھر میرے مولا امیر المومنین سے از پاک بن نباتا نے پوچھا مولا عالم کتنے ہیں فرمایا اٹھارہ ہزار عالم ہیں جو میری ولایت کا اقرار کرتے ہیں اٹھارہ ہزار عالمین کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم کو رحمت بنا کے بھیجائے میں پھر کہہ رہا ہوں اٹھارہ ہزار عالمین کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجائے اب یہ رحمت دیکھنا ہے کہ رحمت کیا ہے کیا جو صرف مدینے جائیں ان کے لیے رحمت ہے یا یہاں رجوعہ میں مل کے بھی بیٹھ کے بھی رحمت مل سکتی ہے تو پھر میں قرآن حکیم سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وَاسِعَتْ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت ہر شے کو گیرے ہوئے اب یہ ہر شے سمجھنا ہے تو پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں ہر شے سمجھ لیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر شے پر قادر ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس جس پر اللہ کی قدرت ہے اس پر محمد کی رحمت ہے آپ جائیں سلامت رہیں بہت شکریہ جس جس پر اللہ کی قدرت ہے اس پر مصطفیٰ کی رحمت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو یہ کیسی رحمت ہے واسیت رحمتی کلہ شے میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں اب میرا دل چاہ رہا ہے میں رحمت پر ایک اور آیت پڑھ دوں قرآن گرہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وآمنو بے رسولہی اور رسول پر ایمان لاؤں ہاں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤں اور جب ایمان لائیں گے تو پھر ملے گا کیا جنت کوسر توبہ بخشش شفاعت فرمایا نہیں یوتکم کفلینے میں رحمت ہی پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کروں گا یہیں پہ لطف لینے والی بات ہے یہاں میں قرآن حکیم کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کروں گا یہ رحمت کے دو حصے کون کون سے ہیں تو پہلے سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھ لیں سیرت سرکار دو عالم کو دیکھیں کہ سرکار کی سیرت کے کتنے حصے ہیں تو رجوع والو سرکار کی سیرت کے دو حصے ہیں ایک حصے میں ہے خاموشی ایک حصے میں ہے تبلیغ بلکہ میں اسے بدل دیتا ہوں ایک حصے میں ہے کلم ایک حصے میں ہے علم بہت اچھا آپ نے سنائے ایک حصے میں ہے کلم ایک میں ہے علم کلم ہے ہدیبیہ کا علم ہے خیبر کا یہ سرکار ہے تو عالم کی زندگی کے دو حصے ہیں اور بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب سرکار بابا جی اپنی وراست تقسیم کریں گے تو کسی کو کلم دے دیں گے کسی کو علم دے دیں گے مگر چشم فلک نے دیکھا کہ جس ہاتھ میں ہدیبیہ کی سلو کا کلم تھا اسی میں خیبر کی فتح کا علم تھا بہت شکریہ بڑی مہربانی جس ہاتھ میں ہدیبیہ کی سلو کا کلم تھا اسی ہاتھ میں خیبر کی فتح کا علم تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکار دو عالم کو سمجھنا ہو تو پھر وہ رحمت کے دو حصے سمجھنا پڑے گا اچھا یہ علم اور کلم کسے ملا میرے مولا علی کو اور پھر میرے مولا علی نے تقسیم کیا تو دو بیٹوں میں تقسیم کر دیا کلم حسن کو دے دیا علم حسین کو دے دیا کلم میرے مولا حسن کو مل گیا علم میرے مولا حسین کو مل گیا تو پھر بات تو تیہ ہو گئی کہ اگر رسول سمجھنا ہے تو پہلے حسنین سمجھو اگر سرکار دو عالم کو سمجھنا ہے تو پہلے سرکار حسنین کو سمجھو لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ سے پہلے سرکار دو عالم سے پہلے کتنے انبیاء ہیں ایک لاکھ تئیس ہدار ناؤ سو نینانوے سوہ لاکھ کر لیں یہ سوہ لاکھ نبیوں کے نام قرآن میں ہیں بھر کوئی جوشیری تغریر نہیں کر رہا چاہ رہا ہوں کہ کچھ رسالت کے متعلق ارز کر جاؤ سوہ لاکھ نبیوں کے نام قرآن میں ہیں نہیں قرآن میں چھبیس نبیوں کا ذکر ہیں سوہ لاکھ کا نہیں سوہ لاکھ کس نے بتائیں جس کی آنکھوں کے سامنے گزریں بہت اچھے جس کی آنکھوں کے سامنے گزریں میرے اس مولا رسول نے بتایا ہے کہ سوہ لاکھ انبیاء تھے اب ان انبیاء کو دیکھ لیں کون انبیاء کو اللہ نے کیا کیا آتا کیا پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سوہ لاکھ نبی بنے کیسے ہیں اللہ نے بنائے کیسے ہیں اور یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو پورے ربی الاول کی نات پڑھنے کے لیے یہی فکرہ کافی ہو جائے کہ یہ ایک لاکھ تئیس آزار نو سو نینانوے نبی بنے کیسے تھے ریاضت عبادت میں مصطفیٰ تنہا عرش پہ بیٹے ہوئے وادی نور میں عبادت کر رہے تھے کہ نور کی حدت کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے آمینہ کے لال کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا سرکار دو عالم نے وہ پسینہ یوں کر کے عرش پہ چھٹک دیا کتروں کی کتار تھی اللہ نے کسی کو کترہ نہیں کہا کسی کو آدم کہہ دیا کسی کو نو کہہ دیا آپ جیئے سلامت رہیں سرکار دو عالم کے پسینے سے اللہ نے انبیاء خلق کر دی اب جو وہ سارے انبیاء ہیں میں بزرگ چونکہ کسرت سے بیٹھے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سارے انبیاء میں سے کوئی نبی رضی اللہ ہے ہے کوئی نبی رضی اللہ سارے نبی کیا ہیں علیہ السلام حقیقت ان کی کیا ہے پسینہ ہے مصطفیٰ کا اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے وہ علیہ السلام ہے جب مصطفیٰ کا پسینہ علیہ السلام ہے تو خون رضی اللہ کیسے ہو جائے گا آپ جیئے سلامت رہیں بڑی مہربانی جشن تو ہو گیا اب بول پڑے جب سرکار کا پسینہ ہی بابا جی علیہ السلام ہے اب سارے نبی دیکھیں کہ اللہ انبیاء کی خلقت کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ نبی بنے کیسے ان میں سے میں ایک نبی کی خلقت کا ذکر کرتا وہ کون سے نبی ہیں سنیئے گا قرآن اٹھائیے اور قرآن کھولیے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا یہ جب کیا ہے توجہ جب یہ لفظ آتا ہے نا قرآن میں وَإِذْ تو یہ یہ یاد دلایا جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے میرا حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مجھ سے بہت سکلین شاہ جی کہیں کہ یاد کرو پچھلے سال کے جشن میں تم نے کیا پڑھا تھا تو میں کہوں گا میں تو پچھلے سال آئے ہی نہیں تھا تو آپ مجھے یاد کیوں کروانے ہیں یاد اسے کروانے ہیں جو موقع پر موجود ہو اللہ سرکار دو عالم سے کہہ رہا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اس کا مطلب ہے آدم بن رہے تھے حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں آدم بن رہے تھے حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے اور وہ کیا تذکرہ ہے خلقت آدم کا وَإِذْكَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْعَرْزِ خَلِیفَةِ میں زمین پر تھوڑا تھوڑا بولے تھوڑا تھوڑا تو اپنے بوت کے مقامات کو سمجھنا ہے میں بابا جی غلط سمجھتا ہوں ان بندوں کو جو قرآن کی متشابہ آیات کے بابا جی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے آدم کو اتارا پھر وہ شجرے کے نزدیک کہے تو میرے محترم اس آیت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے ابھی پردہِ غیب میں وارثِ قرآن بیٹھا ہے وہ وارثِ قرآن آئیں گے تو آ کے اس آیت کو سمجھائیں گے یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پہلے دن اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں اعلان پہلے دن ہی یہی تھا کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں آدم کی خلافت جنت کے لیے نہیں پتہ نہیں کون مندہ کتنا بولے گا جنت میں آدم کی حیثیت حاکم کی نہیں ریایہ کی ہے کیونکہ جنت کے سردار حسنین ہیں جنت کے سردار علی ہیں جناب آدم جنت میں ریایہ کی حیثیت سے تو پھر نکالنا بولانا اتارنا چلے جنت سے اتارا آگئے جنت پہ جناب آدم جنت سے آگئے تو اترے کہاں پر لنکا کی پہاڑیوں پر توجہ فرمائیے یہ جسے آج کل سیری لنکا کہتے ہیں اس لنکا کی پہاڑیوں پر جناب آدم اترے اور بی بی ہوا کو بھی اتار دیا اکٹھے نہیں اتارا ان کو کہاں اتارا ان کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اور اسے جدہ کہتے بھی اس لیے کہ وہاں پہ جدہ آدمیت اتری تھی اس کا نام جدہ ہے بھی اس لیے کہ وہاں پہ بی بی ہوا اتری تھی اس لیے اسے جدہ کہتے ہیں وہ جدہ میں اتاری گئیں وہ سری لنکا میں اتارے گئے تو جناب آدم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جنت سے تو آگئے زمین پر اب ملے گی کیسے فرمایا کچھ نام بتاتا ہوں وہ پڑھتے جاؤ توجہ فرمائیے گا وہ کچھ نام بتاتا ہوں وہ پڑھتے جاؤ تمہیں ہوا مل جائے گی میں نے پوچھا وہ نام کونس ہے فرمایا تاریخ کے دریچوں سے گزر کے اپنے بابا تک پہنچ کے دیکھ لو ان کے ہونٹ گلتے ہیں تو تاریخ کی سماعتوں سے سن لو کہ آدم کہتے کہ ہیں جب میں نے تاریخ کے رہوار پر سوار ہو کے ذرا قریب ہو کے دیکھا تو جناب آدم کہہ رہے تھے میں نے کہا اللہ یہ کبھی محمد کہتے ہیں کبھی فاطمہ کہتے ہیں کبھی علی کہتے ہیں کبھی حسن کہتے ہیں کبھی حسین کہتے ہیں فرمایا یہ نام میں نے آدم کے ذریعے اولادِ آدم تک پہنچانے ہیں اللہ کیوں پہنچانے ہیں فرمایا یہی بات تو سمجھانی ہے کہ یہی وہ نام ہیں جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر جنت لے آتے ہیں آپ جیئے سلامت رہے ہیں آپ کے زندگی بڑی مہروانی یہی وہ نام ہیں جو جنت سے نکلے ہوئے کو اللہ حوات اللہ حوات اللہ حوات اللہ حوات جنابِ آدم زمین پہ اترائے بی بی حوات سے مل گئے اور ربی الاول میں جو ربی الاول کا مانا ہی پہلی بہار ہے تو پہلی بہار میں جو بہاریں تخلیق کرنے والے کا ذکر سن رہے ہیں وہ فضیلتِ مصطفیٰ سن لیں انہیں سمجھ آجائے کہ مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے سرکار کے نام میں اثر کتنا ہے جب مل گئے بی بی حوات سے قریب جانے لگے تو اللہ نے روک دیا فرمایا نا 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 وہ رشتہ اور تھا جو جنت میں تھا اب ہو تم زمین پر ابھی ہوا نہ محرم ہے بھئی توجہ تو اللہ یہ نکاح کیسے ہوگا فرمایا میرے نبی اور اس کی آل پر درود پڑ نکاح توجہ ایسا ہے وہ میرے نبی اور اس کی آل پر درود پڑ یہ محرم ہو جائے گی یہ رشتہ بن جائے گا توجہ فرمایئے گا اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے نکاحوں کی شر محمد و آلِ محمد پر درود ہے آپ متوجہ ہیں آپ سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں محمد و آلِ محمد پر درود ہے اور یہ درود آپ بھیجتے ہیں میں اور آپ درود بھیجتے ہیں میں اور آپ کیسے بھیج سکتے ہیں دو کام قبلہ ایسے ہیں جو بندے نہیں کر سکتے ہیں ایک بندے درود نہیں بھیج سکتے ایک بندے لانت نہیں بھیج سکتے اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا نا تو درود اپنی برادری پہ ہوتا لانت مخالفین پہ بندے بھیج دیتے یہ دونوں کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں جس پہ وہ چاہتا ہے درود بھیجتا ہے جس پہ چاہتا ہے لانت بھیجتا ہے بس فرق شریف اتنا ہے کہ درود والے نام اللہ نے فائنل کر کے ایک ریجسٹر میں لکھ کے اس ریجسٹر کو بند کر دیا ہے اب اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا لیکن لانت والا ریجسٹر کھلا ہے اس میں نام پہلے بھی لکھے جاتے رہے ہیں اب بھی لکھے جا رہے ہیں ہائندہ بھی لکھے جاتے رہیں گے اور کیسے لکھا جاتا ہے جب بھی ملاد مصطفیٰ منایا جائے جو بندہ چل جائے اللہ کہتا ہے لانت والے ریجسٹر میں اس کا نام لکھ دو ملگے بولو حیدری یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں یہ ہم نہیں بھیجتے ہم تو اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ درود بھیج تو میں ارز کر رہا تھا جناب آدم کی خلقت کیسے ہوئی پہلے اس کو سمجھ لیں تو خلقت کو سمجھنے کے لئے آپ کیسے سمجھیں گے کہاں سے دیکھیں گے قرآن حکیم میں تو تفصیل موجود نہیں ہے صرف اتنا بتایا ہے کہ ہم نے انہیں پاک مٹی سے بنایا تو تفصیل کہاں سے ملے گی کسی اور سے نہیں ملے گی نحج البلاغہ کھولیں پہلا خطبہ ہے نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے اور پہلے خطبے میں آدم کی تخلیق کا آنکھوں دیکھا حال ہے آپ نے گھوڑ سے سنا ہے جناب آدم کی تخلیق کا آنکھوں دیکھا حال ہے اور وہاں پہ نحج البلاغہ میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے شیری اور شورہ زار زمین سے مٹی جمع کی اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کے نتھر گئی جب وہ نتھر گئی تو اسے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی اب آپ مجھے حیرانی سے دیکھیں یا پریشانی سے دیکھیں میں ناج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں کہ اسے اتنا گوندا گوندا کیسے جاتا ہے ایسے تو نہیں گوندا جاتا ہے الٹے ہاتھوں سے گوندا جاتا ہے الٹے ہاتھوں سے تو ایک فکرہ فضیلت کا میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کہہ دوں جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی آدم بن جائے جنہوں نے توجہ برمائی ہے جس کے الٹے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی مسجودِ ملائکہ بن جائے تو فرماتے ہیں کہ اسے اتنا گوندا گیا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی جنہیں تُسی لے ساتھ دے جب لس پیدا ہو گئی تو اسے ایک مجسمہ بنایا جب مجسمہ بن گیا تو اسے اتنا سکھایا کہ اس میں کھنک پیدا ہو گئی جب کھنک پیدا ہو گئی تو اسے رکھ چھوڑا فرشتے گزرتے تھے پوچھتے تھے کون ہے اللہ کہتا تھا انتظار کرو میرا پہلا ہاتھ دی ہے توجہ برمانے انتظار کرو میرا پہلا ہاتھ دی ہے پھر فرشتوں سے کہا وائزہ نفختو فیہ مر روحی جب میں اس میں اپنی روح پھنکوں فاقعو لہو ساجدین فوراً اسے سجدہ کرنا توجہ یہی بات سمجھنے والی ہے کس کو سجدہ کرنا جناب آدم کو سجدہ کرنا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اتجعل کیا تو اسے بنائے گا مَنْ يُفْسِدْ وَيَسْفِ قُدِّمَا جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا اللہ نے کہا انی عالموں مالا تعلامون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور تمہیں وہ نام آتے ہیں جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں توجہ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد آپ مسجد نبی میں آجاؤ مسجد نبی میں سرکار اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مَتَا وَجَبَتْ لَكَنْ نَبُوَا سرکار آپ پہ نبوت واجب کب ہوئی فرمایا کُنْتُ نَبِيَمْ وَآدَمُ بَيْنُ الْمَائِوَتِينَ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی پانی مٹی کہیں اور تھی میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی کہیں اور تھی جب آدم کا پانی کہیں اور تھا یعنی ابھی مٹی اور پانی ملے بھی نہیں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم کی پانی اور مٹی ملنے سے پہلے حضور نبی تھے تو پھر بارہ اور سترہ کا جھگڑا کیا ہے پھر اس پہ جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ بارہ کو آئے ہیں یا سترہ کو آئے ہیں وہ تو اس وقت بھی نبی تھے توجہ فرمائیے کہ اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا اگر سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت تھا تو پھر سوچنے کی بات تھی نہیں فرمایا میں اس وقت نبی تھا یہاں روک لوں گا نبی کسے کہتے ہیں سوال کیا ہے کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں سوال یہ ہے آپ پر نبوت واجب کب ہوئی ایک ہوتا ہے نبوت ملنا ایک ہوتا ہے نبوت واجب ہونا توجہ فرمائیے کہ نبوت واجب کب ہوتی ہے جب پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ بتاؤ تب نبوت واجب ہو گئی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی اس کا مطبع ہے کہ جب سرکار پر نبوت واجب تھی کوئی بتانے والا بھی تھا اور سننے والا بھی تھا آپ نے گوھر نہیں فرمایا کوئی بتانے والا بھی تھا کوئی سننے والا بھی تھا اب جیسے سننے والے کی سمجھ نہیں آئی تو سرکار دوالم سے ابو سعید خودری نے تو پوچھ لیا کہ آپ کب سے ہیں سرکار نے فرمایا میں سننے والا بتانے جا رہا ہوں کہ سننے والا قوم تھا ایک بار کہہ دیا دوسری بار پھر کہہ دیا تیسری بار پھر کہہ دیا تیسری بار پھر چوتھی بار پھر کہہ دیا جب رسول نے چار بار کہا نا تو صحابیوں نے ایک دوسرے کی نظروں میں نظریں ڈال لیں کہ رسول ایک ہی فکرے کو بار بار کہہ جارہے ہیں رسول پانچویں بار کہہ رہے تھے ابھی تین کی نون حسنین کے نانا کے ہونٹوں پر تھی کہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والا دروازہ کھل گیا علی کا پہلا قدم مسجد کے اندر آیا اور آکے سرکار کو سلام کر کے کہا کنتو ولیم و آدم و بین المائی و تین میں بھی اس وقت ولی تھا باجاب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس کا مطلب ہے سرکار بتانے والے تھے علی سننے والے تھے اب مسئلہ یہ ہے میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ربی الاول ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں سرکار کی تعریف کرنا ہے سرکار کی فضیلت پڑھنا ہے نعوذ باللہ منزالے کی یا سرکار میں عیب تلاش کرنا ہے توجہ فرمائیے بھئی رسالت ماب پہ گفتگو ہونا میں گفتگو سنتا ہوں تو کبھی بکریوں پہ ہوتی ہے کبھی اونٹنیوں پہ ہوتی ہے تو میری گزارش تمام حضرات سے ہے شیعہ سنی سارے حضرات سے التماس ہے کہ جب علماء سیرت رسول پڑھنے کے لئے آئیں تو ان سے کہا جائے سرکار دو عالم کے فضائل سناؤ سرکار کے فضائل کیا ہیں اونٹنیوں نے دودھ دینا شروع کر دیا وہ تو ان کے نوکر بھی کر سکتے ہیں بکریاں توانا ہو گئیں وہ تو ان کے غلام بھی کر سکتے ہیں سرکار دو عالم کے فضائل سناؤ آپ کہہ رہے ہیں بی بی حلیمہ آگئی تو ہمیں تو جناب حلیمہ پہ کوئی اطراز نہیں ہے حلیمہ عزت والی خاتون ہے اور اتنی عزت والی خاتون ہے کہ بی بی حلیمہ کی ایک بیٹی ہے وہ بیٹی ایسی بیٹی ہے کہ اس کے چار بیٹے سفین کے میدان میں مولا علی پہ قربان ہوئے ہیں اس لیے ہمیں تو بی بی حلیمہ پہ اتراز کوئی نہیں ہے ہاں ایک بات ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بی بی حلیمہ گئی تھی سرکار دو عالم کے گھر جانے پہ اتراز نہیں ہے اس پہ کسی کو اتراز کرنا بھی نہیں چاہیے کہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی کیوں گئی تھی چونکہ کائنات کے سب سے بڑے گھر میں خوشی آئی تھی عرب کے سارے غریب مانگنے گئے تھے حلیمہ بھی گئی تھی بی بی حلیمہ نے بھی جا کے مانگا لیکن جس بات پہ مجھے اتراز ہے میں آج اپنے اہل سنت دوستوں کو پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں اتراز اس بات پہ ہے کہ بی بی حلیمہ نے سرکار کو دودھ پلایا یہ نہ ماننے والی بات ہے اسے مانا نہیں جا سکتا بی بی حلیمہ عزت والی خاتون ہے لیکن دودھ سرکار کو نہیں پلایا اس کے لئے ایک دلیل میں قرآن سے ارز کرتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ فیرون کے دربار میں پہنچ گئے تو جناب موسیٰ کچھ کھاتے پیتے تو تھی نہیں اس وقت دودھ پلانے والی عورتیں بلالی گئیں کیونکہ بی بی آسیہ کی گوت میں تھے اور بی بی آسیہ چونکہ فیرون کے محل میں اس طرح رہ رہی تھی بھئی توجہ جیسے بہت سارے باطل کے درمیان اللہ حق کو چھپا کے رکھتا بی بی آسیہ وہاں پہ آسیہ رہ رہی تھی اور ان کی گوت میں جناب موسیٰ تھے تو فیرون نے کہا کہ یہ بچہ ہے اس کے لئے دودھ پلانے والی عورتیں بلالی گئیں تو وہ دودھ پلانے والی عورتیں بلالی گئیں ان سے کہا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ اس وقت مصر میں معافضے پہ دودھ پلانے والی عورتیں مل جاتی تھی انہیں معافضہ دے کے بلالیا گیا ایک عورت آگے بڑھتی وہ بابا جی جناب موسیٰ کو اٹھا کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی جناب وہ بچہ سمجھ کے اٹھاتی تھی موسیٰ نبی بن کے مو پھیر لیتے تھے بہت اچھا آپ نے سنایا موسیٰ نبی بن کے مو پھیر لیتے تھے جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا تو پھر میں حیران ہوا کہ موسیٰ دودھ کیوں نہیں پی رہے تھے توجہ فرمائیے پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ موسیٰ نے دودھ کیوں نہیں پیا تو قرآن نے جواب دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلِ ہم نے دودھ پنانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا توجہ فرمائیے ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا تو یہی میرا سوال ہے وہ دودھ جو پسینے پر حرام ہے آپ دوھر فرمائیے سمجھنے والی بات ہے وہ دودھ جو پسینے پر حرام ہے وہ مصطفیٰ پر حلال کیسے ہو گئے اور پھر اللہ نے حرام کیسے کیا وَحَرَّمْنَا جنابِ موسیٰ تو ابھی بچے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے موسیٰ ابھی بچپنے میں ہیں تفل بھی نہیں سبی ہیں تفل اور سبی میں فرق ہے تفل وہ ہے جو چلتا تھیرتا ہے سبی وہ ہے جو گود میں ہوتا ہے گود میں ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے حرام کر دیا اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے ماتھے کے اترے ہوئے پسینے موسیٰ کو گود میں پتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے جب پسینہ گود میں حلال و حرام جانتا ہے تو پھر مصطفیٰ کو چالیس سال بعد نبوت ملی ہے وہ دودھ حرام کر دیا دودھ پلانے والی عورتوں کا لیکن بندے بزد رہے کہ بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا دودھ پلایا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھ لیا بھئی آپ کہتے ہیں کہ بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ پڑھ کے یہ کہہ کے کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کی ذہمتیں تمام کر رہا ہوں کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم یہ کہیں گے تو ہمیں جنت ملے گی میں نے باواری ان سے پوچھا کہ جنت میں کیا انہوں نے کہا جنت میں کاؤسر ہے جنت میں طوبہ ہے جنت میں ہورے ہیں جنت میں دودھ کی نہرے ہیں میں نے کہا جی بس یہی مجھے پوچھنا تھا جنت میں دودھ کی نہرے ہیں ہیں دودھ کی نہرے انہوں نے کہا ہاں ہیں میں نے کہا وہ جو جنت میں دودھ کی نہرے ہیں ان کا دودھ کس نے پینا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ہم جائیں گے جنت میں جو ناتے پڑھتے ہیں ہم پیئیں گے دودھ میں نے کہا جی بالکل نات پڑھنے والا جنت میں جا کے جنت کی نہر سے دودھ پیے گا سوال میرا یہ ہے کہ وہ دودھ جو آپ نے جنت میں جا کے نات پڑھنے والے نے پینا ہے اس دودھ کے لئے اللہ نے جنت میں گائیں بہنسیں بھیڑیں بکریاں رکھی ہیں جن کا دودھ فرشتے دوتے ہیں پھر نہر میں بہاتے ہیں تو وہ صاحب کہنے لگے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا وہ دودھ جو ہم نے جنت میں جا کے پینا ہے اس کے لئے اللہ کو کسی گائے بہنس پیڑ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا پھر آپ عقل کر لیں جو دودھ آپ نے پینا ہے اس کے لئے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا ہے اس کے لئے حلیمہ کی ضرورت پڑ گئی تھی میں لگے بولو حیدری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تاہر و متحر تخلیق کرنے والا رسول جس کے گھر کا تہارتیں تواف کرتی ہیں بس ایک فکرہ اور سن لیں اور میں آپ کی ذہمتیں تمام کر رہا ہوں میں ایک فکرہ اور کہنا ہے سرکار مجسم نور ہیں سرکار مجسم نور ہیں توجہ فرمائیے گا اور میں صرف یہ بتاؤں گا آخری فکرے میں کہ سرکار نور ہیں کیسا کیسا نور ہے سرکار وہ سن لیں یہ سامنے لائٹ لگی ہے کوئی ہزار وات کی ہوگی اس لائٹ کی روشنی میں میرا سایہ اس چادر پر پڑ رہا ہے جو پیچھے جرشن کے لئے لگائی گئی لیکن اگر دو ہزار وات کی لائٹ میرے پیچھے لگ جائے تو پھر میرا سایہ ادھر جائے گا یعنی سایہ زیادہ روشنی کی زیر میں جاتا ہے آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کے چہرے میں نور کتنا تھا اگر اگلے ربی الاول تک اس کا لطف نہ رہے تو پھر جیشن پڑھنے کا فائدہ یہ نہیں آ جائیں سن لیں کہ سرکار کے چہرے میں نور کتنا تھا سرکار کی آمد کا دن تھا کہ سرکار عبد المطلب بی بی آمینہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا اس کی زیارت تو کروا دو جس کی زیارت کے انتظار میں سوالاک نبی گزر گئے ہیں تو بی بی آمینہ نے اپنی گود میں پڑے ہوئے لال کے چہرے سے کنت و کنزن مخفیہ کی مصداق چادر کا پلو ہٹایا تو بتاؤں مصطفیٰ کے چہرے میں نور کتنا تھا مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں سورج کا سایہ آسمان پہ پڑھنے لگا میرے دعا ہے کہ اس ذکر کا رب سادات اعظام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس بستی کے رہنے والوں کو معرفت سرکار دو عالم سے مالا مال فرمائے یہاں حاضرین اور غائبین جتنے بھی اس بستی میں بیمار ہیں مالک ان کو شفاء کامل آتا فرمائے پوری دنیا کو بالعموم اور بالخصوص وطن عزیز کو مالک موزی مرز سے نجات آتا فرمائے مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کائنات رحمت اللہ علمین کی آمد کا مہینہ ہے رحمت اللہ علمین اور ان کی اولاد کے سبکے میں یا موجود تمام افراد کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سب دعاؤں کا حاصل مالک الملک وارث زمانہ حجت دوران اس زمانے کے محمد میرے مولا صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں آپ نے عمر کے مطابق تاجیل فرمائے ہمیں وارث کی زیارت سے شرف یاب فرما اور ہمیں مولا کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما ربنا تکبل مننا انکا انت السمیل علیم بحق فاطمت الزہرا وعبیہ وبالوہ وبنوہ رب سلع علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ موسیقی 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 موسیقی